گوڈ ایوننگ ایفرون این ویلکم بیک ٹو آور چینل کیسے ہیں آپ لوگ اور آج اس بلوگ کی سفر کے شروعات ہو رہی ہے شام کے ساتھ تو میں نے چائے وائے پی لیا ہے شام کو اور پھر میں کچن میں واپس آگئی ہوں کیونکہ چائے پینے کے بعد بھی ریلیکس کرنے کا ٹائم تو بالکل ہی ہوتا تو میں آگئی ہوں کچن میں جو میں نے چائے وائے بنائے تھے اور ان برتنوں کو صاف کرنے کے لئے اس کے بعد میں کروں گی ڈینر کی تیاری تو یہ چھوٹے موٹے برتن ہوتے ہیں برتن تو ہر دس منٹ میں نکلتے ہی رہتے ہیں چاہے آپ چائے پیو چاہے آپ بریکفرسٹ کرو لنچ ڈینر کچھ بھی تو برتن کو میں ہینڈ ٹو ہینڈ واش کر لوں گی تاکہ پھر جب دینر کی برتن ہو تو ساتھ میں بہت زیادہ برتن نہ ہو جائے تو وہی ابھی میں سفائی کر رہی ہوں پہلے برتن ساف کر لوں پھر میں دینر کی تیاری شروع کروں گی موسیقی 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 تو یہ برتن ساف ہو چکے ہیں اور میں ان برتنوں کو پیچھے رکھ دوں گی یہ وینڈو پہ ہم نے ایسی جگہ بنا رکھی ہے جہاں پہ دھولیوے برتن ہم رکھ دیتے ہیں جب وہ ڈرائے ہو جاتا ہے تب جا کر ڈرار میں لگاتے ہیں تو اب آپ سوچ رہوں گے یہ میں کیا کرنی ہوں تو یہ میں پروٹین دے رہی ہوں میرے ہزبن کے لیے جو جم لے جاتے ہیں ساتھ میں ابھی ان کے ورکاوٹ کا ٹائم ہے وہ ابھی جم جائیں گے تو ان کے لیے پانی کا باٹل اور پروٹین رکھ کر میں دے دیتی ہوں جب وہ ورکاوٹ کر لیتے ہیں تو وہاں پانی مکس کر کے اور پروٹین پی لیتے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیلی روٹینگ ہی ہے میرا اور پتہ نہیں کیوں جب آپ کو یہ کام کرتے ہیں ہزبن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کاموں کو تو میری ہزبن جا رہے ہیں جم اور میری بیٹی کر رہی ہے ہمیشہ کی طرح شیطانیا اور ڈھانٹ بھی سن رہی ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ ٹوٹ نہ جائے پورا بکھر نہ جائے اس کے ہاتھ میں چوٹ نہ لگ جائے لیکن وہ سنتی نہیں ہے کرتی رہتی اس کو جو کرنا ہے وہ ہی کرے گی کیونکہ وہ آرام سے کہتی ہے میں اس گھر کی ہوں راج کماری تو وہ تو ہے ہی اور اسی لیے اس کی چلتی بھی ہے تو اپنے پاپا سے پوچھ رہی ہے وہ جب بھی جائیں گے تب پوچھے گی پاپا کب آو گے پاپا یہ پاپا وہ تو اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی اور بس تو میری ہزبن کے جاتے ہی میں لگ جاؤں گی کچھن میں اپنے کام پہ کیونکہ آلیڈی ایٹو کلوک ہو چکا ہے اور وہ لیٹ ہی جم جاتے ہیں یا پھر مارننگ میں تو ابھی اس ٹائم وہ جم جا رہے ہیں اور جیوی کا پھر کچھ بول رہی ہے پاپا یہ چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا تو اس کی باتیں چلتی رہتی ہیں اور میں سوچ رہی ہوں اب جائیں تو میں جلدے سے اپنا کام کروں گی شروع اور آج کل کوویڈ پھر سے سٹارٹ ہو چکا ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں بچوں کو باہر مت جانے دیجئے ان کا خاص خیال رکھیں اور اب میں کچھن میں آگئی ہوں میں آج بنا رہی ہوں مون کی دال اور آلو کی سوکھی سبزی اور رائس شپاتی تو ان ساری چیزوں کی کر لیتی ہوں تیاری جو بھی کٹنگ مٹنگ کرنی ہے موسیقی 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 تو اب میں نکال رہی ہوں دال لیکن دال کو نکالنے میں نا اس دال میں میں نے بہت بہت دیکھا ہے کہ کنکر پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے اس لئے اس دال کو میں بڑے آرام سے دیکھ لیتی ہوں کہ کوئی کنکر پتھر نہ رہ جائے ورنہ داد بچ جاتے ہیں تو ابھی میں دال کو اچھے سے کر لوں گی واش اور دیکھو نا دال دھوتے دھوتے تھوڑے سے دال گر گئے جو گر گئے اس کو اٹھانا تو تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں گرا ہوا دال تھوڑا میں اٹھا کے نہیں بنا سکتی تو گر گئے پتہ نہیں کیسے اور میں نے دال کو اچھے سے واش کر لیا تھا اب پریشر کوکر میں ڈال دوں گی اور اس میں ٹومیٹو ہری میرش اور ہلدی پاوڈر نمک اگر اڈال کر پانی ڈال کر پریشر کوکر لوں گی موسیقی تو ایک طرف دال پکڑ رہا اور ایک طرف میں رائس کے لیے پانی چڑھا دوں گی آج کل میں رائس ایسی بناتی ہوں جو وہ پانی نکال دیتے ہیں وہ والی رائس بناتی ہو بالکے تاکہ اس سے فیٹ نہ ہو پھر بھی کائے کو فیٹ نہ ہو وہ فیٹ اتنا زیادہ میرا بڑھی رہا ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا اور ٹرسٹ می گائز دو دو ولوگ بنانا اور دونوں ولوگ کو ایڈٹ کرنا بچوں کی پڑھائی بچے کی پڑھائی بچہ تو ایک ہی ہے بچے کی پڑھائی ہومورگ گھر کا کام یہ سب کرنے کے بعد نہ خود کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا تو رائس بن چکا تھا تو میں آگئی آلو کی سوکھی سبزی بنانے کے لیے یہ میں نے جو بھی سپائسز ہیں حل اس کو میں نے ایک پیسٹ جیسا بنا لیا تھا ادرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ اور اب اس میں میں یہ پٹیٹو کٹے وے ڈال دوں گی اور یہ سوکھی سبزی بہت ڈیسٹی بہت اچھی بنتی ہے اور اوپر سے میں نے کسوری میتھی ڈال ہے تو میں تھوڑی سی آلو کی سبزی بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں دال بھی پک چکا ہے اور دال میں میں تڑکا نہیں دوں گی کیونکہ رات میں میرے ہزبن دال میں تڑکا نہیں دلواتے مطلب ویٹ لوز مطلب ڈائیٹ کے حضاب سے آپ سمجھ لو تو ہم لوگوں نے کر لیا تھا ڈینر اور اب واپس نائٹ کچن کلیننگ روٹنگ میرا شروع ہو گیا کیونکہ سب کچھ سکپ کر سکتے اس کو سکپ کر کے کیسے سو سکتے اور نین بہت آ رہی ہے مجھے کیونکہ ابھی آپ کو میں بتا دوں تو ٹائم ہو رہا آراؤ آراؤ ٹویلو اکلاک تو نین بڑی گہری آرہی ہے لیکن پھر بھی میں سوچی یہ سب کام کر لوں تو ابھی میں گیس کچھولا ساف کر لیا میں نے بردن بردن ساف کروں گی اور پھر ساف کر کے اور پھر کروں گے میں سیدھے سونے کی تیاری موسیقی 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 تو دیکھیں اب کچن بھی میرا کلین ہو چکا ہے اب کوئی بھی کام ہی رہا تو اس ولوگ کو میں اینڈ کروں گی سفر یہی تک تھا اور کل نہیں سفر کی شروعات ہو جائے گی اور پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گی تو اگر یہ ولوگ آج کا پسند آیا ہوگا تو پلیز اس ولوگ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مط بھولیگا اور ہمیں انسٹا پہ بھی فالو ضرور کیجئے ڈسکرپشن باکس میں ہمارا انسٹا ایڈ ہوگا با 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 تیک کیر گوڈ نائٹ